اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ شیری حسین اور آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ایک نئی سوچ کچھ نئے آئیڈیاز اور کچھ ایکسپیرینس کے ساتھ باتیں ہوں گی کچھ میتھمیٹکس کی کچھ آئیٹی کی اور کچھ کریں گے ایتکس کے بارے میں لیکن اس سے پہلے آپ دوستوں کو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا ہوگا جس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ویڈیو کے نیچے آپ کو ریڈ بٹن دکھائی دے رہا ہوگا جس کے اوپر کے سبسکرائب لکھا ہوا ہے اس پر کلک کریں اور ساتھ ہی بیل کے ایکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو آپ کی سکرین پر مل سکے تو چلیو دوستو آج چلتے ہیں ہمارے آج کے ٹاپکس کی طرف جو کہ ہے ایتکس بیسیکلی ایتکس ہے کیا ہم یہ لفظ اپنی زندگی میں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے میرے خیال میں ایتکس ہمارا بیہیو ہمارا ڈیسپلن ہمارا بات کرنے کا انداز ہم دوسروں سے بات کیسے کر رہے ہیں ہم بڑوں سے کیسے پیش آ رہے ہیں ہم معاشرے کے ساتھ کیسے چل رہے ہیں ہمارا بات کرنے کا انداز ہمارا چلنے کا انداز بیٹھنے کا انداز یہ سب پچھا جاتا ہے ایتکس میں اگر ہم دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں گے ان کی عزت کریں گے تو ہماری بھی عزت کی جائے گی اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھیں تو ہمیں بھی دوسروں کو عزت دینا ہوگی اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ یہ کہیں کہ اس کی تربیت کتنی اچھی کی گئی ہے اپنے والدین کی عزت کو دوسروں کی نگر میں بڑھانا چاہتے ہیں تو ہمیں اچھا کام کر کے دکھانا ہوگا اچھے طریقے سے مل کے دکھانا ہوگا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یار اس کی تربیت نہیں کی گئی اگر ہم کسی کے ساتھ بیٹ بھی ایو کرتے ہیں ہماری تو انسلٹ ہوتی ہے ہمارے کردار پہ تو انگلی اٹھتی ہے ساتھ ہمارے والدین کی تربیت پہ بھی انگلی اٹھتی ہے یار اس کے والدین نے اس کی تربیت نہیں کی کیا اس کو اتنی عقل نہیں دی کہ کیسے بات کی جاتی ہے دوسروں کے ساتھ اگر ہم اچھا کام کریں گے دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں گے تو ہماری عزت ہوگی ساتھ ہی ہمارے والدین کی بزت ہوگی سب کہیں گے یار یہ کس کا بچہ ہے کتنا سلجا ہوا ہے اس کے ماں باپ نے اس کی تربیت کتنی اچھی کی ہے اسی سلسلے میں میں آپ دوستوں سے اپنی پرسنل آئیف کا ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ جو سبق میں نے حاصل کیا ہے وہ آپ لوگ بھی کر سکیں میں ایک دفعہ سفر کر رہا تھا رکشے میں بیٹھے ہوئے تھے میرے ساتھ ایک اور لڑکا بیٹھا ہوا تھا پیچھے والے رکشے میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے وہ اس رکشے سے اتر کے ہمارے رکشے میں آ کے بیٹھ گئے میں نے پوچھا انکل آپ ادھر سے اٹھ کے یہاں کیوں آ گئے انہوں نے بتایا کہ بیٹا یہ رکشے والا بہت تیز چلا رہا تھا مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں میں گر نہ جاؤں کیونکہ وہ چلا بہت برے طریقے سے رہا تھا تو میں نے کہا کوئی بات نہیں انکل آپ ادھر بیٹھ جائیں میں نے ان کو جگہ دی وہ بیٹھ گئے جو میرے ساتھ لڑکا بیٹھا تھا وہ بڑی بطمیزی سے جیسے آج کل کے نوجوانوں کی عادت ہے جیسے ان کا مزاک مزاک اڑانے والے انداز میں نا بولا کہتا کہ آپ نہیں گرنا تھا وہ جو باقی بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو کچھ نہیں تاؤنا وہ نا بزرگ بڑے مایوس سے ہو گئے انہوں نے اس لڑکے کو کچھ نہیں کہا میں نے کہا انکل کوئی بات نہیں آپ ادھر بیٹھ جائیں وہ بیٹھ گئے تھوڑا آگے گئے تو لڑکا بیٹھ سے جیسے ان کا مزاک اڑا رہا ان کی طرف دیکھ کے ہنس رہا تھا انہوں نے کچھ نہیں بولا تھوڑا آگے گئے لڑکا اتر گیا وہ بزرگ بولے بیٹا ہم مسافر ہیں کچھ لمحات کے لیے ملے ہیں لیکن اس کا دیکھ کے بیہیو اس کا انداز دیکھ کے مجھے بہت دکھ ہوا مجھے بہت برا لگا کیا اس کے والدین نے اس کی تربیت نہیں کی اور تمہارا انداز دیکھ کے مجھے بہت اچھا لگا بہت خوشی ہوئی کہ کتنی اچھی تربیت کی تمہارے ماں باپ نے مجھے ان کی بات سنکے خوشی بھی ہوئی اور دکھ بھی ہوا خوشی اس بات کی ہوئی کہ میری ایک چھوٹی سی بات کی وجہ سے ایک چھوٹے سی کام کی وجہ سے میرے والدین کی اتنی عزت ہوئی اور اس کے ایک چھوٹی سی بات کی وجہ سے اس کے والدین کی انسلٹ ہوئی حالانکہ کیا تو کام اس نے کیا اس کے والدین نے اس کی ایسی تربیت کی تھی نہیں یہ ہمارا اپنا ہے اپنا پیل ہے ہم خود تو برا کرتے ہیں ساتھ اپنے والدین پہ بھی انگلی اٹھواتے ہیں کیا آپ لوگ ایسا چاہو گے نہیں کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے والدین کی بے عزتی ہو تو پلیز دوستو میری آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں تاکہ آپ کے والدین پہ کوئی انگلی نہ اٹھائیں والدین کی عزت کریں میں آپ دوستوں سے پرسنلی طور پہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے والدین کی عزت کرو ان سے پیار سے پیش آؤ بدتمیزی نہ کرو یہ نہ ہو کہ بعد میں ہمیں پچتانہ پڑ جائے ان کی رہتی زندگی میں ان کا پیار حاصل کرو ان کی عزت کرو اگر ان کے ساتھ بیٹ بھی ایو کریں گے تو ان کو دکھ ہوگا اور ماں باپ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کا اخلاق بہتر ہے تو ہم کیوں پھر اخلاق اپنے کو بہتر نہیں کرتے کیوں بدتمیزی کرتے ہیں ہمیں چاہیے دوسروں کی عزت کریں اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے والدین کی عزت کی جائے تو ہمیں دوسروں کے والدین کی عزت کرنا ہوگی اگر ہم چاہتے ہیں ہماری بہن بیٹی کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو دوسروں کی بہن بیٹی کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا ہوگا پھر ہی ہمارا معاشرہ بگاڑ سے نکل کے ترقی کر سکے گا اسلام کے راستے پر چل سکے گا اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں سے شیئر کریں اگر ایک بھی بندہ اس ویڈیو کو سننے کے بعد ان ایتیکل وے کو چھوڑ کے ایتیکل وے پہ آ جاتا ہے تو میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جائے گا میری آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ آپ دوستوں کی مدد سے میں ایسی اور ویڈیوز بنا کے آپ لوگوں کے لئے شیئر کر سکوں زندگی رہی تو ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ خدا آپ سب لوگوں کو خوش و آباد رکھے اللہ نگے بان